اب آپ کے سامنے اس سوال ضرور پیش کروں گی اور ہمیں ظاہر ہے ہمارا بھی ایسا واسطہ پڑتا ہے کہ گھر میں ہمارے جو کام کاج کرنے والی خواتین ہیں یا دیگر جو آفس جاتی ہیں خواتین ان کے تعلق سے بھی یعنی اگر ہر ایک کے حوالے سے اس سوال کو کیا جائے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ یا کام کرنے والوں کے ساتھ ایک طور نرمی کا معاملہ کیا جائے اور ان کے کام کا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دیا جائے تھوڑا سا تو اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے تاکہ وہ ایڈوانس میں ہی وہ امور بھی انجام دے سکے اور تھوڑا سا ان کے ساتھ تھوڑی مدد بھی ہو جائے ان کی شکریہ زیند دیکھیں ہمیں سارے معاملات میں ایک نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو روٹین میں عام روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں رمضان میں ہم ان میں کیسے تخفیف کر کے زیادہ وقت اپنی عبادت کے لیے بھی نکالیں اور ان لوگوں کو بھی وقت دیں کہ وہ اپنے روزے اور نمازیں زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکیں ہو سکتا ہے ان کی نماز روزے اللہ کو زیادہ پسند آ جائیں اور ان کی بدولت ہماری بھی بکشش کا سامان ہو جائے تو ایک نرمی دل کے ساتھ جب آپ متوجہ ہوں گے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو کہ میں کیسے ان کو سہولت دے سکتی ہوں تو اللہ رب العزت کو دعب کی رہنمائی فرمائیں گے آپ دیکھیں تو رمضان میں علماء کہتے ہیں کہ تین طرح کے کام ہوتے ہیں جن کی آپ ایک فیرش بنا لیجئے ایک وہ کہ جو بہت غیر ضروری ہیں ان کا ذکر ابھی ارم صاحبہ نے بھی کیا کہ جیسے پردے بدلنے اور صوفے بدلنے کلر کروانے در میں ہاں جی ان کا ضرورت نہیں ہے رمضان میں کرنے کی پھر ایک ہے کہ جو موقع کیے جا سکتے ہیں کہ چلیں تھوڑے عرصے بعد کر لیا تو کوئی عرض نہیں ہے رمضان میں نہ کیے جائیں پھر تیسرا یہ ہے کہ جو ضروری امور ہیں ان کو ہم کیسے کٹیگرائز کر لیں تاکہ بہتر طریقے سے کر سکیں میں جب دیکھتی ہوں تو ظاہراً تین طرح کے کام ہیں جو رمضان سے پہلے ہم اگر توجہ دے لیں تو زیادہ بہتر ہے ان میں گھر کی تعمیر اور مرمت کا کام کوئی بھی ہے تو آپ رمضان سے پہلے اسے کر لیجئے کھیڑکیوں پر جالیاں لگوانی ہیں یا نل خراب ہو چکی ہے پانی کی ٹیپس خراب ہو چکی ہیں ان پر پہلے دھیان دے بیماریاں ہیں ان کے پہلے چیک اپس کروا لیں کسی کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے کسی کو سکن والے کے پاس جانا ہے تو اس کو پہلے سے اس کا اتمام کر لینا چاہیے تیسری چیز آتی ہے کہ آپ گھر کی جو چٹنیاں بنانی ہیں کچن کی جو کام ہے سمزیاں بنا کے رکھنی ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ پہلے سے ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ رمضان میں ان پر نہ آپ کا زیادہ وقت لگے نہ آپ کی خادمہ کو زیادہ وقت دینا پڑے بلکہ جل سے جل چیزیں تیار ہو جائے پھر ایک بڑی اہم چیز ہے وہ ہے باطنی تیاری اور باطنی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ توبہ تائب ہوا جائے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کے اللہ سے ندامت کے ساتھ توبہ کی جائے ساتھ روزوں کی کسرت ابھی سے شروع کر دی جائے ساتھ ہی ابھی سے قرآن پاک کے مٹی جھاڑ لی جائے ہمارے ہالماریوں میں تاک پر پڑے وہ کتاب پغارتی رہتی ہے کہ مجھے کھولو اب ضرورت آگئی ہے کہ رمضان میں کم از کم ہم ضرور اس کی تلاوت کریں پھر کہ جیسے آپ نیا لباس پہننے کے لیے پہلے غسل کرنا آپ ضروری سمجھیں گے بہن یہ شابان کا مہینہ ہمارے لیے شبرات کے دن یہ غسل کی طرح ہے کہ اب رمضان کا نورانی لباس پہننا ہے تو پہلے گناہ اس سے توبہ کر لیں پھر زکاة ادا کر لی جائیں کرز ادا کر لیے جائیں پھر وہ معاملات کاروباری معاملات جن میں آپ کو لوگوں سے ڈسکشن کرنی پڑتی ہے لوگوں سے ملنا ملانا پڑتا ہے زیادہ وہ پہلے رمضان سے کر لیجئے تاکہ رمضان میں سکون سے عبادت کی جا سکے اور جہاں سے جیسے آپ ہم بات کر رہے تھے نا کہ کاموں میں تقفیف کر لی جائے تو ہم اپنے جو گھر میں کام کرنے والے ہیں ان کا بھی وقت کو تھوڑا سا مختصر کر لیں ویسے تو دفاتر میں بھی اختصار سے کام لیا جاتا ہے اور اس حوالے سے وقت کو متعین کیا جاتا ہے افطار سے قبل ہی آف کر دیا جاتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اگر ہم نے تیاری پہلے سے کر لی اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے ان میں تقفیف کرنی ہے اپنے ماتاحت لوگوں کو بھی سہولت دینی ہے کہ وہ بھی روزے سے ہیں تو آپ کی دل کی نرمی آپ کو میں نے کہا کہ خود رہنمائی دیتی لیتی کہ یہاں اس کی کاموں کا بوجھ تھوڑا سا ہم خود لے کے ان کو بھی ہم سہولت دے دیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اممال بھی قبول ہوں آمین آمین